بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹوی برانس ورچول اکیڈمی لیڈرین جنٹمین اس ویڈیو میں آپ کو خوشکبری دینے والا ہوں کہ برانس ورچول اکیڈمی کے طرف سے انگلیش لیکٹرر فیرل پربلک سویس کمیشن کے موک ٹیسٹ کنٹ کیے جا رہے ہیں ہاں میں یہ ریلائز کرتا ہوں کہ باکستان میں سٹودنٹ جو تیاری کر رہے ہیں انگلیش لیکٹرر ایفٹی ایسی کی قائلیٹی مٹیریل ان کے لیے بڑا پروبلم ہے مٹیریل تو بہت سارا موجود ہے پورے مطلب پی ڈیس فارمز میں یوٹیوب ویب سائٹس وغیر سب ہر جگہ پر ایفٹی ایسی کی سیلیبس کا مطابق مٹیریل کی بھرمار لگی ہوئے لیکن قائلیٹی مٹیریل میٹر کرتی ہے تو یہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو بھی سٹودنٹس ایم رولڈ ہیں یا بھی جو نے سٹودنٹس جو چیزیں یا اپورٹنٹی ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کو کوئی ریلیونٹ ایمپورٹنٹ مٹیریل ملے تو آئیم ٹرائنگ میں اٹ موسٹ بیسٹو فیس بک پر اور یہ میں کوشش بھی کر رہا ہوں فیس بک پر یوٹیوب پر اور جو انڈرولڈ سٹودنٹس ہیں وارسٹٹ گروپ پہ ان کے ساتھ بھی تو آج جسے کہ چار اگرس سے یہ ٹیسٹ ہونے والی ہیں اور آج ٹوئنٹی تری جو لائے ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو میں موک ٹیسٹ کروں گا وہ بیسکلی میرے اپنے ہی ایکسپیرنس سے جو جو میں ایم سی کیوز میں لگیں گے کہ آتے ہیں تو ان کیا ہی ہم انکلوجن کریں گے ٹیسٹ کے اندر یہ فائیو موک ٹیسٹ ہوں گی ٹھیک ہے فائیو موک ٹیسٹ موسٹ امپورٹن موک ٹیسٹ میں آپ کو ان کی ڈیجیلز بتاتا ہوں فیس تو اس کی بلکل ہی کم ہے فائیو موک ٹیسٹ یعنی کہ ایک صور پر کی ایک ٹیسٹ آپ کی یہ یاد رکھیں کہ ہر ٹیسٹ ہنڈڈ مارکس کی ہوگی ٹھیک ہے جیسے فیسٹ کا پیٹرن ہوتا ہے پہلے مثال کی طور پر وہ پوچھتے ہیں گرامر سے گرامر بھی ہوگا سار چیز میں آپ کو ڈیٹیل بھی بتاتا ہوں لیکن it will be on the pattern فائیو موک ٹیسٹ کمیشن تو شروع کرنے سے پہلے اپنے اس یوٹیوب چینل کو سبسکراب ضرور کریں thank you so much in advance نمبر ون جو ہر ٹیسٹ ہوگی ہر ٹیسٹ ہوگی وہ ہندرد مارکس پر مشتمل ہوگی اقارڈنی تو دے ایف پیسی جو ان کا طریقہ ہے دوسرا 30 questions will be from literature یعنی کہ literature 16th to 12th century یعنی کہ 16 کے اندر ہم کوشش کر کے رینیسنس کے اندر رینیسنس کا پیریٹ پیس میں ڈالیں گے Shakespeare Marlowe Bacon جو بھی اس کے اندر جو پرامیننٹ پرسنیلٹیز تھی رائٹرز تھے پویٹری کی بہت بڑا مروشتہ ڈراما اور پویٹری کے اوالے سے جو میجر رائٹرز تھے جو آپ کی پیپر کے اندر ہیلپ آؤٹ کریں گے دوسرا لینگویسٹکس جو انڈرولد سٹولنٹس ہیں میں نے لینگویسٹکس اس کو تقریباً 95% کور کروا دی ہے انشاءاللہ انکہ جاتے ہیں لیکن جو مرک ٹیسٹ ہیں پرپریشن کے کوفن کے اندر لاسٹ نیل پروو ہوتے ہیں تو 20 questions میں دیا کروں گا یہاں سے بھی بہت اچھی تیاری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو ریلیجیس تقریب طریقے سے اور ایک ٹیسٹنگ کنڈیشن کے اندر ڈال کے اپنی کے ٹیسٹ کا اٹیم کرنے ہیں اس کے بعد تیسٹنگ کنڈیشن پیڈاگوژی کیونکہ اپنی کے اندر تیسٹنگ پیڈاگوژی کے اندر ہیں آرٹ ایڈوکیشن فلاسفی ایڈوکیشن مینجمنٹ ایڈمینسٹریشن اسکول یہ جو ہے ایڈوکیشن کے جو پوری فلاسفی ہے انٹریسٹ آف سٹورنٹس ٹیچرز مینجمنٹ ان کے سارے اوبرال چیزوں کے اندر کرکلم کے اوپر اور چائلڈ ڈیولوپینٹ کے اوپر ایڈوکیشن دیں گے جو کے پیپر میں آتے رہتے ہیں تھیوریس کے حوالے سے بھی پیپر آئیں گے اس میں کوشش کروں گا کہ جو پاس پیپر میں آ چکی ہے وہ کوشش کر کے آپ کو کور کروان گا اور گرامر کے اندر تقریبا 30 اسے سینٹنس سٹرکچرز ہیں کیونکہ آپ کے تقریبا سینٹنس سٹرکچرز کا یہ سرد ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے باقی حساب سے اور اور پریپوزیشن کے وہی کوششن دوں گا انشاءاللہ جو کہ موک ٹیسٹ ہماری چھبیس جولائی کو سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے چھبیس جولائی کو ہم سٹارٹ کریں گے یعنی کہ دو تین دن کے بعد جب تک سٹوڈنس انڈڈ ہو جائیں تو ہم سٹارٹ کریں گے چھبیس جولائی سے یعنی کہ ایک ٹیسٹ کنڈرٹ کریں گے دوسرے دن دوسری دوسرے دن تیسری پھر آخری دن ہم دو دو ٹیسٹ کنٹ کریں گے ٹھیک ہے تاکہ پھر آپ کی آن ٹائم پرپریشن ہو جائے اور موک سٹارٹ یہ چھبیس فیس اس کی فائی ہنٹڈ روپیز ہے ٹھیک ہے اب آپ نے یہ فی کیسے پی کرنی ہے میرا یہ ایزی پیسن نمبر ہے یا جیس کچھ بھی اس پر بنا ہوا ہے 03045223934 اس پر آپ نے یہ فائی ہنٹڈ پیمٹ کر کے مجھے اس نمبر پر آپ نے واتس اپ کرنا ہے اس ترین شارٹ پھر میرا کام ہے آپ کو ایٹ کرنا اور باقی انٹیمیشن میں آپ کو دیتا رہوں گا اس نمبر پر مجھے آپ نے واتس اپ کرنا ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ سے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ this time you will be a lecturer انشاءاللہ باقی جو اس رہے رہے کوئی بھی کوئیشن ہے آپ اس نمبر پر واتس اپ پر میں I am always available 2474 you can contact and get knowledge knowledge